ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی یہودیوں کو مدینہ سے نکالا یہودیوں کو خیبر سے نکالا اور آپ نے امت المسلمہ کو حکم دیا اخرج اليہود من جزیرت العرب یہودیوں کو جزیر عرب سے نکال باہت کر دو میرے آقا نے تو یہودیوں کو جزیرت العرب سے باہت مکالنے کا حکم دیا تھا اور آپ ان کو واپس جزیرت العرب میں لانے کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ عرب دنیا میں تو ان کو تسلیم کر لیا عرب کے حکمران انہیں مانا ہوگا لیکن عرب کے عوام میں نہیں مانا امت مرمی میں نہیں مانا امت مسلمہ نے نہیں مانا اور آج بھی آج بھی فلسطین کے اندر مصر کے اندر وہ تنظیمیں اپنی آغادی و حریت کی بات کرتی ہیں امت مسلمہ کے موقع کی بات کرتی ہیں لہذا میں آج اس حضیم و شان اجتماع کے موجودی میں عرب سربراہوں کے مختلف مملکتوں کے سربراہوں کے ان فیصلوں کو کہ جس کے تک انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ہم بھی ان کو مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کا حقمران بھول جائے یہ بات کہ ہم زندہ رہیں گے اور پاکستان کے دفتروں پر اسرائیل کا پچھو لہرائے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میں زندگی پاکستان